اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں محمد خویب القادری مدناپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشدی راہ شریعت یوٹیوب چینل وہابی کسے کہتے ہیں وہابی کون ہے وہابی کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کی خدمت ملے کر آیا ہوں ویڈیو بہت ضروری ہونے والا ہے آخر تک ضرور دیکھیں وہابی کسے کہتے ہیں عام طور سے جو سنی ہیں وہ پڑھ لکھے جو لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ اس کو وہابی بول دیتے ہیں جو سنی صحیح والا ہوتا طور پر کوئی کام الٹا سیدھا کر رہا اس کو سمجھا دیا بھائی ایسا نہیں ایسا کرو تو کہتا ہے تو وہابی ہو گیا کہ فلا وہابی ہو گیا کہ وہ وہابی ہو گیا ایسے وہابی کوئی نہیں ہوتا ہے حق بات کہنا والے کو وہابی نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر جس کا عقیدہ وہابیوں سے ملتا جلتا ہے تو اس کو وہابی ضرور کہہ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہابی کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں تو وہابی کہتے ہیں جو محمد بن عبدالوحاب نجدی کی اور اسماعیل دہلوی کے نقشے قدم پر چلنے والا محمد بن عبدالوحاب نجدی کا ماننے والا اسماعیل دہلوی کا ماننے والا وہابی ہے اور مانتا نہیں ہے لیکن ان کو حق جانتا ہے ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ وہابی ہے اور دیوبندی کہتے ہیں جو قاسم نونوت بھی رشید احمد گنگوہی خلیل اینوہ انویڈ بھی اور اشرف علی تھانوی کو ماننے والا ہے وہ دیوبندی ہے دیوبندی وہابی کے سب ایک ہی فرقہ ہے جس نے تقلید کا انکار کیا وہ غیر مقلد بن گیا وہ اہل حدیث بن گیا وہی وہابی ہو گیا اور جو تقلید کرنے کے بعد میں بھی ان کی باتوں کو مان رہا ہے اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشبہ مان رہا ہے اور عبدالوہاب نجدی کی باتوں کو ماننا ہے وہ وہابی ہے وہ دیوبندی ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ عبارت دیکھ کر کے پیش کر دوں فتاوہ شعر بخاری میں لکھا ہے وہابی وہ لوگ ہیں جو ابن عبدالوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی کے ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہوں سمجھ گیا آپ وہابی کی تعریف اب کوئی پوچھے وہابی کس کو کہتے ہیں تو یہی بتانا ہے کہ وہابی وہ لوگ ہیں جو ابن عبدالوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی کے ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہوں اور دیوبندی وہ لوگ ہیں جو قاسب نونوتوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد انویڈوی اور اشربالی تھانوی کے ہم عقیدہ ہم مذہب ہوں اور ان کو اپنا پیشبہ مانتے ہوں سمجھ گئے یہ تعریف ہے دیوبندی کی دیوبندی وہابی بہت انتر ہے اور کچھ انتر بھی نہیں ہے وہ آپ کو بتاؤں گا وہابی اسے کہتے ہیں جو اللہ عزبجل انبیاء اور اولیاء کی شان میں بستاک ہو جیسے اسماعیل دہلوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد انویڈوی قاسم نونوتوی اشربالی تھانوی کے کفریات پر متعلق ہو کر اور انہیں امام و پیشبہ مانے ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نیاز فاتحہ میلات قیام بغیرہ کو حرام و بیدہ جانتے ہیں حوالہ ہے فتاوہ شعر بخاری جلد نمبر تین صفحہ نمبر اکسو سینٹالیس مطبوع دائرت البرکات گھوسی زلامو یوپی سمجھ گئے آپ وہابی اور دیوبندی کا فرق اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے سر مڑے ہوتے ہیں اونچا اونچا پیجامہ پہنتے ہیں نمازیں بہت زادے پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج بھی زادے کریں گے اور قرآن بھی بہت اچھے انداز میں پڑھیں گے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اپنے روزوں کو ان کی روزوں کے سامنے اپنے عامال کو ان کی عامال کے سامنے حقیر سمجھو گے قرآن بہت اچھا پڑھیں گے اور یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے گدے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے